آٹھ اگس سال دو ہزار آٹھ 93FM پاکستان کے سٹوڈیو سے لائی پرگرام ساؤنڈز اینڈ سپیلٹس آج کے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک ہی امید ایک ہی یقین اور ایک ہی دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بلکل خیریت سے ٹھیک ٹاک ایک ہی پیغام اور ایک ہی سوچ کہ یہ وطن ہمارا ہے اور اس کا خیال ہمیں ہی رکھنا ہے This is 93FM اور مجھے کہتے ہیں رزوان علیہ حمد برگرام ہے ساؤنڈز اینڈز اینڈسپریڈی سپیشل انڈرگرامڈ سپیشل ساتھ ایک ہی ساتھ تقریبا ڈکیس مند ہو جاتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ سوڈیوز میں موجود ہے ایک عدد بین آئیے ان سے ہم خود ہی ان کا انٹردیکشن لیتے ہیں السلام علیکم بالیکم اسلام بین کا نام ہے راک شاک This is راک شاک سب سے پہلے تو ہم لوگوں کی طرف سے تمام لیسنرز کو ہارس بن خالت آج اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے انڈرگراؤنڈ سپیشل ہارس تارک ہمارے ساتھ ہیں بین کا نام ہے آپ نے اپنا لائن اپ بدا دی بین کا نام ہے اس کے جو ریفلیکشنز ہیں راک شاک اس کا بین ہے کہ راک is a sort of a music اس کے جیسے ہم نے اکھا اور شاک کھو ہم لے کے ہیں اردو راک کا شاک بلکل صحیح جیسے کہ تارک بھی نہیں کرنا کہ راک شاک a sort of a music and then اس میں انٹریس کے ایلیمنٹ پت کر دیں کہ راک کا شاک بیسکلی we three are red brothers and this is one of the best thing about our band right شاک ایک اردوالا شاک اور ایک انگلیش والا شاک یہ کونسے والا شاک انگلیش والا بھی ہے انگلیش میں آپ انرجی کہلیں اسے اور راک شاک جس طرح مل سٹائل میزک اور ہمارا بچپن سے یہ ہے کہ راک کس سائٹ پہ کافی زیادہ مائنڈ تھا تو ہم نے بینڈ کا بھی اسی طرح نام سوچا کہ جو ہمارا sort of a music ہم جس طرح کرتے ہیں پلے کرتے ہیں اس کو ڈیفائن کریں ہمارا اپنا نام تو ہم بات کر رہے تھے بینڈ ہسٹری کے حوالے سے بینڈ ہسٹری اس طرح کی راک شاک فارم ہوا تھا نائنٹی نائن میں اور ٹو تھاؤزنٹ ون میں ہم ایف ایف ایم ون ون پہ بھی اپیر ہوئے پھر ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ اپیر ہوئے ہمارے چھ سانگز بن چکے ہیں اس وقت چھ سانگز بن چکے ہیں ابھی تک تو بات ہم کر رہے ہیں آپ کے بینڈ کی سنس آپ نے پہلا گانا کب بنایا اور گانا کون سا ہے سٹارٹنگ میں تو ہم جیسے دوسرے انڈرگراؤنڈ بینڈز ہوتے ہیں اسی طرح ہم کور سپری کرتے تھے رائی یہ نائنٹی نائن میں ہمارا فرس سانگ بنا تھا اپنی راہ میں اپنی راہ میں بیسکلی یہ تھا کہ تارک بھائی شروع سے میزک کا بہت زیادہ رسٹ رکھتے تھے تو انہوں نے میٹرک کے بعد جو ہے گٹار پرچیس کیا گھر میں ایک انسٹومنٹ تھا تو بھائی سیکھنا شروع ہوئے اس کے بعد زید بھائی جو تھے انہوں نے سٹارٹ کیا ہم کرنا اس پہ تو اس طرح it is you can say کہ جینی آف راک شاک سٹارٹ پھر ڈیفررنٹ کمپوزیشن فارموئی جس کی وجہ سے جو فرسٹ سانگ تھا اپنی راہ میں وہ جب ہم نے FM 101 پر پرفارم کیا انہیں کافی زیادہ ریسوانس بھی بڑا اچھا آیا اس وقت اور پھر اس کے بعد FM کے ہی اندر ہم نے کونسٹ کیا ان کے انیورسٹری تھی اس میں اور پھر آہستہ آہستہ پی ٹی وی پر اپیئر ہوئے آرائیٹ جی اب بات ہوئی ان کے پہلے سانگ کی جو بنا 1999 میں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں وہ سانگ جو ہے وہ تھوڑا سا سنوا دے تاکہ اس کے بعد ہم اپنے سننے والے شلو کے یہ پرگرام سننے FM 93 پاکستان سے انڈرگراؤنڈ سپیشل ان کو پہلے اس سانگ کا انپلگڈ ورژن لائیو سنواتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے ایک ادر یہ والا یہ جو میوزک آپ سننے ہیں یہ والا جو میوزک آپ سننے ہیں میرے بیگگراؤنڈ میں انپلگڈ ورژن کی طرف بڑھتے ہیں اپنی راہ میں اس کے بعد یہ سانگ آپ سننے گئے stick around see you on now جا رہا ہوں میں صدا اپنے راہ میں جل دیئے ہو تم کہا میری جاہ میں کیسا ہے یہ راستہ تو مجھ کو یہ بتا تو مجھ کو جان لے گا نہیں مجھ کو یہ پتا میری ان بات میں کیا ہے سوچ لو جنبی ان راہ میں کیا ہے دیکھ لو میری ان لیا ہے ہاں کیا رہا ہوں میں صدا ہونے رات میں چل دیئے ہو تم کہاں دیری چاہت میں کیسا ہے یہ راستہ مجھ کا یہ بتا مجھ کو جان لے گا نہیں مجھ کو یہ بھگا میری ان بات میں کیا نے سوچ لو جنبی ان راہ میں کیا نے دیکھ لو موسیقی زندگی کی راہ میں میں ہوں کھو گیا تجھ سال ایک ہم سفر ہے مجھ کو گیا موسیقی کیسا ہے یہ فاصلہ دلگر لانیاں مجھ کو جان لے گا مجھ کو یہ بھگا موسیقی میری ان بات میں کیا نے سوچ لو جنبی ان راہ میں کیا نے دیکھ لو موسیقا 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 اور اپنے ایمز کے لیے اس کے لیرکس کس نے لکھے تھے اس سانگ کے لیرکس میں نے ہی لکھے تھے اس سانگ کے اور کمپوزشن اس کی کمپوز میں نے گٹار پر کیا تھا پھر زید نے اس پر ہم کیا تو چونکہ میوزک ایسیلف ہے میڈیا اس سے پہلے میڈیا کے ساتھ کوئی آپ کا لنک کوئی جوب میڈیا میں انٹریکشن اس طرح رہا سلسلہ کے ایف ایم کے حد تک ہم لوگ اپیئر ہوئے اور ایک پی ٹی وی میں ایک کانسٹ ہوا تھا اس کے اندر ہم لوگ اپیئر ہوئے تھے ایسی کونسی انسپریشن تھی جس کے وضع سے آپ نے سوچا کہ ہمیں بھی میوزک کرنا ہے انسپریشن بسکلی ہم لوگوں کا یہ تھا کہ ہم ایٹیز کا راک کافی سنتے تھے اور وہی ٹونز ہمارے مائنڈ میں گھومتی رہتی تھے اور گٹار میرا فیوریٹ انسٹرمنٹ تھا تو اسی میں میں نے یہ چوز کی جی زید آپ اور اس وقت جو بوکلسٹ تھے وہ بوکلس ہوں کی بڑی ہائی پیڈیز بوکلس جتے تھے اور جن میں رانی جیمز ٹیویڈ کبرٹیل جوبز جوبز بھی چل رہی ہیں میں پی ٹی وی میں پروڈیسر ہوں اور ساتھ اپنا میوزک سٹوڈیوز رنگ کر رہا ہوں میوزک سٹوڈیوز اپنا رنگ کر رہا ہے جی جی روک شاک تو کیونکہ اسلامباد میں بہت زیادہ اس چیز کی کمی ہے میوزک سٹوڈیوز کی آپ کو اویلیبیلیٹی اتنی آسانی سے نہیں ملتے آپ پہنچ دور ہے میوزک سٹوڈیوز کی جی تو آپ آپ نے بتایا آپ پروڈیسر ہیں پی ٹی وی میں میں بی بی کے رہا ہوں فرم یو آئی ایمس اور ساتھ میں میوزک از اینٹریسٹ اور اس کو ہم لوگوں نے بینڈ کی فرم میں لے جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ ہم لوگ ریکارڈنگ وغیرے اپنے ہی سیٹ اپ ڈیویلپ کیا ہوئے ہیں میں یوپورن میں جاکٹر ہوں اور انٹرپرائی سکیوریٹی کیا ہوں اپنے ایٹی کے کتنے بھی میٹرس ہیں اور سارک ہریس اور ہمارے ساتھ ہیں زیادہ سٹوڈیوز میں ایک سانگ ہم نے انکا آپ کو سنویا آپ سنویا آپ سنویا اس پرگیم ساؤنڈز انڈرگراؤنڈ سپیشل اچھا ایک بڑا سارا سا کوششن ہے کہ میوزک آپ نے کہا انسپائر ہو کے ایٹیز میں ہم سنتے تھے میوزک اور وہی ٹونز ہم سنتے تھے وہ ذہن میں رہتی تھی سو میوزک کرنے کی ریزن جس لیک پیشن پروفیشن یا ٹائم پاس کے لئے میوزک ہم لوگ بلکل پیشن کی طور پر لیتے ہیں اور اس پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا انٹریسٹ ہی ہے جو کہ اس کو موف کر گیا پیشن کی سائٹ پر اور کیونکہ اب ہم لوگ استنا ہو گئے کہ ہم لوگ اپنی پروڈکشن خود کہہ رہی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایٹس ا فول ٹائم جوب بیٹ ہمارے لئے تھوڑا بہت دفیکلٹ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جوبز بھی کہہ رہی ہیں در دن در سو ایٹس ٹیفکلٹ ٹو مینیجر بات ٹو سم ایکسٹینڈ بھی مینیجر اب آپ ہمیں کیا سنوارہے ہیں ایک سانگ ہے جو انپلگڈ ہم سناتے ہیں آپ کو جس کی ریکارڈن آپ نے بھی تک ابھی نہیں کی پائپ لائن کے اندر رائٹ اب ہم سنیں گے مسافر آرائٹ 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 آر چکم موسافر ہوں تنہا یہ دل ہے اکیلہ نا جانم کہ جانا کہا موسافر ہوں تنہا یہ دل ہے اکیلا نہ جانوں کہ جانا کہاں دنیا ایک میلا ہے ہاں یہ جمیلا ہے جانوں نہ جانا کہاں دنیا یہ پانی ہے جانی جانی محبت تو دھوکے کی جھوٹی کہانی ہے ہے لوگوں تم یہ جانوں ہے لوگوں یہ مانوں جانا ہے اگلے جہاں میرا پیار میرا خدا میرا عشق میرا خدا موسیقی 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 راک میوزک جو پاکستان میں ہو رہا ہے ابھی سٹل جس میں انڈرگراؤن بھی ہے پاکستان کا اوپر بھی ہیں مزراب وغیرہ جنون کاروان کافی اچھے اچھے پاکستان کے بینڈ ہیں سکولوں میں ہمیں زیجہ ہو گیا رکورم بکار موسیلی گٹار ہو رہی ہے جتنے بھی میوزیشنز ہیں فراز انور ابھی آپ کیا سننا چاہیں گے اگر ہم آپ کو سنوائیں فراز کا ہی کوئی لگا دیں پنچھی اس کا اگر پڑا ہوا تو فراز انور کا پنچھی جس کو انہوں نے پرفارم کی تھا مزراب کے ساتھ بالکل سناتے ہیں اور پروگرامیں آپ کو بتا رہے جلیں اگر آپ پروگرامیں پارٹیسپیٹ کرنا جاتے ہیں ہمارے سننے والے تو اس کے لیے آپ کے میسیجز آئی ایس بی سپیس اس کے بعد آپ کا میسیج دبل سکس دبل دو پر اور اس کے علاوہ آپ کے لائف کالز پروگرام میں شامل کی جائیں گی نمبر ہمارا نائن ٹو ون 5209 یعنی کہ 9215209 مجھے کہتے ہیں رزوان علی احمد پروگرام ہے فرائیڈے انڈرگاون سپیشل ساونڈ اور سپیرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں سوکتہ سٹوڈیوز میں لائف تارج زد اور ہارس رکشاک اور ہم رزوان علی احمد لائف ایف ایف نائی تیری پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں خوش آمدید سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ بینڈ کال رکشاک اسلامباد انڈرگرام بینڈ اور یہ پروگرام ہے ہمارا ہے انڈرگرام سپیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اددھ کالر بھی اور ان سے دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ اسلامباد اسلام علیکم والیکم السلام تارک جی تارک بھی یہی پہ ہے آپ ایسا کیجئے آپ اپنے پہلے ریڈیو کی آواز کم کیجئے کون بات کر رہے ہیں آپ جی میں اماد بات کرو ابھی صحیح ہے اماد جی اماد آپ کی آواز صحیح ہے کافیت تک صحیح ہے ٹھیک ٹھیک ہے جی اماد بات کرو تارک سے بات ہو ذکتے ہیں میری جی شور تارک تارک ہاں جی بھول رہا ہوں ہاں جی بھول رہا ہوں ہاں جی بھول رہا ہوں ہاں ہاں کیسے ہیں؟ ٹھیک 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 سرمالدر سیوان تیرہ میں یہ سننا تھا سرمالدر پروگرام بڑا تو بھول رہا ہے اچھا تینکیو تو میں یہ کہنا جاتا تھا جی کہ اچھلی ای نو راک شاک فر لاسٹ ای تین یرز اور میں ایک اسلامباد کے بہت سار انڈرگرام راک بیند کو جانتا ہوں میں خود بھی پلے کرتا رہا ہوں اور تارک کے ساتھ بھی کرتا رہا ہوں اور زید کے ساتھ بھی کرتا رہا ہوں انڈے ہیں ویڈی گوڈ فرینڈ اور میں نے لاسٹ تین یرز کے اندر کوئی ایسا بینڈ نہیں دیکھا جو اتنا دیڈکیٹڈ ہو کہ کسی قسم کی بھی حالات ان لوگوں نے میوزک نہیں چھوڑا اماد آپ کس بینڈ کے ساتھ آپ کس بینڈ کے ساتھ پلے کرتا رہے ہیں میں پلے کرتا رہا ہوں اگر آپ نے سونا ہو لہو کے ساتھ یہ لہو آپ لہو کے ساتھ کام کرتا رہے ہیں اب لہو کہاں ہے اب لہو ٹوٹ پھوٹ چکا ہے یہی تو بات ہے اب لہو کہاں رہا تو کیا کہیں گے آپ ان دولوں کے مطلب یہ میں ان کو ٹین یر سے جانتا ہوں بہت اچھا میوز ہے ایک تو ان لوگوں کا اور دوسرا ان کی ڈیڈکیشن بہت زیادہ ہے اور یہ جو باقی راک بینڈ والا سین ہے ان سے بہت ڈیفرین ہے کیونکہ انہوں نے بہت ڈیفرین ہے انہوں نے سٹرگل کر کے ہی سارا تین کریٹ کیا آپ دوستی کا بہت ڈیفرین ہے آپ دوستی کا بہت ڈیفرین ہے ہم دیزارف نہیں کہتے ہیں تینکیو اماد ابھی ان پہ واجب ہوگیا کہ میرے بارے میں دو تین ریڈیو میں چی باتیں کریں جی اماد ہمارے زندگی پر گیا پہلا زون آپ کا تھا اس کا رسپونس کیسا تھا یہ تھا کہ ہر بنہ جب بھی فرس ٹرائے دیتا ہے سو یہ بھی ہماری ایک قسم کی ایفرٹ تھی اور اس میں سب سے بیسٹ چیز یہ تھی کہ ہم لوگ خود بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے اس چیز کے بارے میں it was our first release and secondly جو میں یہ بات کہوں گا کہ ہم لوگوں کے اندر جو انپوٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اس طریقے سے ہو جائے ایلیمنٹ آف ایویلیبیلیٹی کہ ہر وقت بینڈ ممبرز ایویلیبل ہیں ٹھیکے وٹیور last week آپ ایویلیبل ہیں مجھے اس کی طرح یاد for each other for each other you are available for each other we are 100% available and that is the best part اس کے لابا یہ دیکھیں میں نے جیسے کہ بتایا کہ ہم لوگ ideas share کر لیتے ہیں تو انپوٹ یہی ہے کہ for example تارک بھائی کے ذہن میں کوئی idea آتا ہے he put it right he discussed it with us and we enhanced it by putting some more effort we both said Zaid بھائی and me so this is how we work and this is how we produce the music rock shock is a name جی جی represent کر رہک ہے you people do rock music لیکن rock میں بھی بہت سارے types ہیں بالکل any specific یعنی جس میں آپ کا music ہے یہ alternative rock اسے ہم کیا سکتے ہیں کیونکہ rock کے ساتھ ہمارے slow number بھی ہیں somics rock اور آپ کو album میں بھی اس طرح جب سنیں گے تو ہر سانگ دوسرے سانگ سے ڈیفرنٹ ہوگا right so ابھی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو آپ کے فینس ہیں ابھی اماد ہمارے ساتھ what is in pipeline for fans pipeline میں ابھی ایک composition چل رہی ہے کشمیر کے اوپر ایک سانگ بنا رہے ہیں right سوڑا سا اس کا ڈیمو آپ کو سناتے ہیں جی rock shot ہمارے ساتھ ہے اور ابھی ہم آپ کو سنواتے ہیں ایک حضر ڈیمو اور ڈیمو ہے سانگ آل ہے کشمیر مجھے کہتے ہیں رضوان علیہ احمد برگم سانڈز اور ہمارے ساتھ ہے rock shot rock shot ڈیمو ڈیمو کوئی کھڑا مجھ کو پکارے اور دے سرڈا میرا من یہ چاہے کہ میں باسی ہوں کشمیر مجھے کہ گزرے گاہر پل کیا یوں سنہا یہ جیبان کیا یوں گزرے گاہر پل کیا یوں سنہا یہ جیبان کیا یوں موسیقی 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 ابھی تک ہم نے بات کیا ہے اس کے اوپر اپنی راہ پر کشمیر اور مسافر تین ایڈر ٹریکس دو جو ہیں وہ انریکارڈڈ ہے ایک ریکارڈڈ سانگ ہمارے پاس موجود ہے جس کا ٹائٹل ہے سپنے سپنے ایک لف سانگ ہے اور لائٹ سانگ ہے لائٹ راہ کے اسے بول سکتے ہیں آپ سانگ لکھا کمپوز کیا تارک مجید نے اور وہ ووکلز پر ہیں زیادہ اس راک شاہ کا ایم ریزوان علی احمد چند اور باتیں اس سانگ کے بعد یہ جو سپنے کیرے پیار کے ہار کے اور یہ لگ ہے انتظار کے ایک انتظار کے تر بر جیوان تیرے پیار میں پیار میں ہو جائے انتظار میں موسیقی خوش باری راہ میں تو جا مجھ کا مری میری ہے چندگی موسیقی 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 ساتھ تیری چلنا ہے عمر بھر کے لیے پیار بھری راہ میں آؤ سنگ چلے آؤ چلے ساتھ تیری چلے سانگ آل در سپنے بھائی راک شاک اور تینگیو بہر مچ راک شاک ہمارے ساتھ پرگیم میں شامل رہے اس پرگیم انڈرگرانڈ سپیشل میں جس میں بہت سارے انڈرگرانڈ بینڈز ہو چکے ابھی بہت سارے رہتے ہیں اس کا حصہ راک شاک آپ لوگوں کے کونٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی اوفیشل سائٹ یا کوئی فورم میں لسنرز کو یہی کہوں گا کہ ہماری ویب سائٹ ہے جس پہ آپ لوگ فیزٹ کر سکتے ہیں it's www.rockshock.com.pk راک شاک کے سپل تو کرتا ہے it's r-o-c-k-s-h-o-c-k dot com dot com dot pk and there is no space between rock and shock rock and shock میں کوئی space نہیں ہے آپ کو rock کے ساتھ شاک بھی لگ سکتا ہے so کوئی پیغام سننے والوں کو دینا چاہے ہیں آپ پیغام ہم یہی دینا چاہیں گے لسنرز کو کہ جو بھی میوزک وہ سنیں ایک اچھا میوزک سنیں اور ابھی کا ہی میوزک نہ سنیں پرانا بھی میوزک سنیں پہلے بھی کافی اچھا بنتا رہا ہے خاص طور پر سکسٹیز ایٹیز سے جب آپ کی لسننگ اچھی ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو میوزک ہے وہ آپ کی پرسنیلیٹی پہ بھی اچھا رکھتا ہے رائٹا تینکیو بری مچ ہے آپ سب لوگوں کا آپ لوگ تشریف راہ سٹوڈیوز میں آپ نے اپنے تائم دیت سینکیو بری مچ ہمارے پرگیم کو رانک بکشی انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی جب آپ ستار بن جائیں انشاءاللہ جانے سے پہلے آپ ہی کا ایک ٹریک پرگیم میں شامل کر دیں ٹریک ایسے پیچارٹک نمبر جی میں اس ٹریک کی امپورٹنس اس لیے بھی کیونکہ ایسے پیغام دینا چاہیں گے جشنی آزادی کے حوالے سے اسے ہاریس میں تارک اور سب ہم راک شاک اور ہم راک شاک اور ہم راک شاک ہم راک شاک ہم راک شاک دل ہے تو دھڑکن ہے تو جاں ہے تو یہ ماں ہے تو سونا ہے تو چاندی ہے تو ہر دل کا ارماں ہے تو پاکستان ہمارا تمہارا پاکستان ہمارا تمہارا قائد کی مہنت کا تو سلام تو سلام اکبال کے شیروں کی تو سدا تو سدا قائد کی مہنت کا سلام اکبال کے شیروں کی تو سدا پاکستان ہمارا تمہارا تمہارا پاکستان ہمارا تمہارا موسیقا 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 موسیقی خون سے لکھ ترانے تیرے بے کوف جی آلے ہیں بیٹے تیرے یہ بیٹے تیرے خون سے لکھ ترانے تیرے بے کوف جی آلے ہیں بیٹے تیرے کوئی سرور ہے کوئی راشد ہے ہم کو رشک ہے ان جوانوں پہ جذبہ ہمت لیے لڑتے تیرے لیے جیتے تیرے لیے مردے تیرے لیے ہر آنکھ میں تو در ساتھ میں تو ہر دل کے احساس نہ تو کشتی بھی تو پتوار بھی تو ساحل بھی منزدھار بھی تو پاکستان ہمارا تمہارا پاکستان ہمارا تمہارا پاکستان ہمارا تمہارا